بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھئے ابھی اسلام کا آغاز تھا صرف ارتیس آدمی مسلمان ہوئے تھے مکہ کی بستی کافروں سے بڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجاہ کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں آپ نے فرمایا اے ابو بکر ابھی ذرا صبر سے کام لو ابھی ہم تعداد میں کم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال تاریخہ انہوں نے پھر اسرار کیا حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی حافظ ابن کسید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بولایا مشرقین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے آپ کو سخت پیٹا اور روندا قطبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تہاشا تھبر مارے عام قبیلہ بنو تمین سے تھے آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے مشرقین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جان بڑھ نہ ہو سکیں گے وہ دن بار بے ہوش رہے جب شام میں ہوش آیا تو آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کیا جس کی وجہ سے یہ زلط و رسوائی تمہیں اٹھانا پڑی اور یہ مار پھر تمہیں برداشت کرنا پڑی ہوش میں آتے ہی پھر تم اسی کا حال پوچھتے ہو ان عقل کے اندوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جینلے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر بھی حاصل نہیں ہوتی ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکارٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو ماں کی ممتہ تھی جی بڑھ آیا کھانا لاکر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بڑھ کے بھوکے ہو کچھ کھا لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گونت تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیر آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دارِ ارغم میں تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ زہنوں سے چوک تھے چلنے کے قابل نہ تھے اپنی ماں کا سہارہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چھوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ تاری تھا اللہ کی علاق و رحمتیں ہوں اس عظیم جلیل القدر صحابی پر اللہ ہمیں ان کی صحیحہ تباہ نصیب فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرہ